السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ صلی اللہ و سلیم و بارک اللہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و صحابی جمعین امید کرتا ہم سو خریہ سے ہوں گے اللہ کے رحم و کرم سے ہوں گے اللہ آپ سے کوئی خوش رکھے اس وقت میں آگیا ہوں مکہ کی سب سے پرانی سبزی منڈی کہلیں فرود منڈی کہلیں ہر چیز یہاں ملتی ہے میں پہنچ چکا ہوں ماشاءاللہ اور یہاں سے ویزٹ کریں گے آپ کے ساتھ کچھ دکانیں شیئر کروں گا کچھ حجور کے ریٹ دیکھوں گا اور زیتون ہو گیا مطلب مختلف چیزیں جو یہاں پہ ملتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے چلتا ہوں چکی جو ہے آٹے والی اس کے ویزٹ کرتا ہوں آپ کے ساتھ یہ ہے چکی کی ماشاءاللہ یہ ہے چکی بھائی آٹے کی ماشاءاللہ یہ دکھیں یہ گندم پڑی ہوئے یہاں پہ ماشاءاللہ اس وقت مشین بند ہے لیکن آٹے ان کے پاس تیار ہوگا یہاں سے کتنے کے آدھی بھوری ستر آدھی بھوری بیس کلو جو ہے آٹے کے ستر ریال کی بھائی ماشاءاللہ ستر ریال کی آدھی بھوری اور ساتھ میں میں نے لے لیے باچیری کاٹا جو اور اس کے ساتھ ہے مکہی کاٹا یہ بھی بہترین ہوتا ہے یہ پندرہ ریال کا تین کلو اس کو کہتے ہیں ہلکا جروال یہاں پہ سامنے یہ ہے مرگی والی دکان یہاں پہ گوست والی دکان یہ دیکھیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہے خجور اس سے پہلے چلتے ہیں اس کے بعد جس کو کہتے ہیں سبزی اور فروڈ اور پہلے چلتے ہیں اور یہاں پہلے پہلے چلتے ہیں سے جوزی چلتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے لیے یہ مرگی کو بہترین سبزی مرگی ہے اس کے لیے نینہ، پپیتہ، بیگن، لال مرچے، بڑی اور چھوٹی گو بی اور اس طرح چماترہ یہ گوار بھی ملتی ہے کیوں اتنے مہنگا دے رہا ہے؟ گوار کپلی گوار کپلی کتنے کی ہے؟ کلو بارہ ریال آپ کے لئے دس ریال نہیں ڈیین گوار ایڈیا کے لئے دوسریہ اس کا عیدن ہے اس کا لوگیہ لوگیہ چلو ، دیکھ لے ایک ہے سونٹی ریال ساترہ ریال کیلو ڈرک اور کھینہ , لے لو سوہ میلے جاؤں اور کھینہ کھینہ لے جاؤں ٹیلو پانچ ریال ٹیلو پانچ ریال یہ لے ہوگی آپ کے لئے ڈیودے ہیں تین ریال کی یہ ہے تقریباً 6 سات پیسی ما شاء اللہ دیکھیں یہ یہ کریلہ آپ کے دنوں کو ڈانے کے انداروں کے لئے ہے ٹھائی اللہ پیاس وہ کلو چار ریال اور آلو چار ریال چار ریال شکریہ ہوری گوبیو چلو چار ریال ایک پول چار ریال حافظ سوچ نہیں مرچی فلفل اور بڑیٹی کے لئے یہ کلو چلی ریال یہ کلو چلو سچ گئے دس ریال چلو یہ بیگن چلو 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جیزانی آم ہے 10 ریال کے اور بخارہ 20 ریال اور کیوی 10 ریال انگور کا کیس انگور کیس میں کلو پندر ریال اچھا یہ پندر ریال کے ایسے ماشاءاللہ اور یہ مالتے ابو سرہ اس بانی کے کلو 8 ریال 8 ریال کے کلو اس بانی برتکال ہے اور یہ پندی ماشاءاللہ یہ کنے کے 8 ریال کے کلو یہ ماشاءاللہ اور انگور لال والے یہ کلو پندر ریال بھی ماشاءاللہ یہ کلو پندر ریال تیرہ ریال یہ دبا آتا ہے تقریباً کلو اس میں ہوتا ہے یہ پندر ریال تیرہ ریال کے رہے اور اس طرح خوک اور یہ کنے کے یہ دس ریال کے خوک ماشاءاللہ اور یہ بھی میتھے ہوتے ماشاءاللہ اس کے نام کابل گزال کابل گزال یہ دس ریال کے خوک یہ خوک پانچیس کے خمس دلہ دین خمس دلہ دین پورا پیتی ہے ماشاءاللہ افکادو پندر ریال تیرہ ریال تیرہ ریال کیلو اس کے علاوہ یہ پیتی ہے ماشاءاللہ وہ کتنے گئے اس کو بولتے ہیں کلو اور یہ سمکہ بولتے ہیں سمکہ اچھا یہ اس کا عام کا نام ہے سمکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ تربوز بھی ملتے ہیں تقریباً دس پندرہ گا ہوگا دس پندرہ گا دس ریال کے یہ چیک کرواتے ہیں کٹ کے دیتے ہیں آپ کو میٹھا ہو تو لے لیں اور یہاں سے چلتا ہوں جو ماشاءاللہ جو بڑی دکانیں یہاں پر سبزی منٹی میں خجور کی چلتا ہوں یہاں سے کچھ وزٹ کرتے ہیں خجور آپ کے ساتھ ماشاءاللہ یہاں پر ہے اجوہ اجوہ کتنے گئے یہ پانتالیس ریال پانتالیس ریال ہے تو دانا چھوٹا بھائی چھوٹا دانا ہے دانا بڑا بڑا دانا کتنے گا پھر درمیان نہیں دانے میں رکھا یہ چالیس ریال آخری یہ آخر چالیس ریال اس کے ساتھ یہ کیا نام اس کا یہ مگروم یہ چالیس ریال دانا چھوٹا ہے یہ ماشاءاللہ اور یہاں سے دیکھیں ماشاءاللہ ٹائے فرور کے ساتھ مشمیش اور اس طرف چاکلیٹ چاکلیٹ کتنے گئے یہ بی سریال مختلف کوئی بھی دیکھیں ماشاءاللہ مختلف چاکلیٹ ہیں ماشاءاللہ اور اس طرف یہ اجوائے یہ کتنے گئے یہ پچاس ریال یہ دانا چاکلیٹ ہے اور اس پر ریال یہ 3 ریال اور اس پر ریال پچاس اس کا کیا نام ہے اس کا مختلف مجدول یہ بھی مجدول ہے ماشاءاللہ آپ کے ساتھ اپڈیٹ کیا تاکہ آپ کو کچھ پتا چاہتے ہیں یہ بچوں کے لئے چاکلیٹ ہوگا اور یہ انجیر یہ دس ریال اور یہ پندرہ کا یہ ریال لکھے میں سے کم ہوگا یہ اس کے آخری ریال یہ اس کے آخری ریال اچھا یہاں پر زیتون ہے جو جوف ایک سو نمبر ریال لکھا ہے تقریباً تین لٹر ہے تین لٹر ہے کتنا ہے یہ دو چار لٹر کا چار لٹر ہے ایک سو نمبر ریال جوف اور یہ ہے تقریباً دو لٹر نائنٹی فائف اور ایک لٹر ہے فپٹی ریال کا لیکن ماشاءاللہ یہ بہترین سے بہترین ہوتا ہے ایک میں بھی لیتا ہوں اور اس طرف ہے زیتون اور بھی مختلف کوالٹی دیکھیں اور اس طرف دیکھیں زیتون اور بھی ہے ماشاءاللہ یہ فلسطینی کا ساتھ ریال فلسطین کا کیلو ساتھ ریال کا یہ بہترین ہے یہ مشہور تو یہ ہے وہ وہ زیادہ ہے اس سے یہاں بھی بتا رہے ہیں فلسطینی زیتون ہے یہ بھی بہترین ہے ایک کلو ساتھ ریال کا ایک کلو لے اور شہد بھی ہے یہاں پہ دیکھیں شہد کلو لے یہ یہ پندران ریال کا یہ دو سو گرام شہد یہ ساڑھا چار سو گرام اس کے گھر بھی اس کے ساتھ یہ مرکہ ہے اوہو کیا بات ہے پورا اس کا گھر اس کے ساتھ ہے جس میں وہ شہد ہوتی ہے ماشاءاللہ ساڑھا چار سو ساڑھے چار سو ریال کی یہ شہد ساڑھے چار سو بھائی میں سن کے احران ہو بھائی ساڑھے چار سو ریال کی شہد بھی ملتی ہے اس سے بھی مہنگی بھی ملتی ہے میں نے ایک دفاع شہد کیا تھا آپ کے ساتھ تقریباً چھ سات سو ریال کی انشاءاللہ آگے جلتے ہیں یہاں سے اور مقبل بھجور ہیں دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح بھی دیکھیں ماشاءاللہ یہ پیکٹ بھی بنے ہیں دس ریال کے یہ دس ریال کے یہ بیس ریال کے ہیں ماشاءاللہ یہ پچیس کا اور اس کے علاوہ یہاں پہ بھی ماشاءاللہ بہت سی قوارٹی ہیں خجور میں دیکھیں ماشاءاللہ بہترین ماشاءاللہ یہ تحفت آپ کے لئے بہت بہترین ہوتی ہے اور یہ اس کے اندر بادام ہوتا ہے دیکھیں کدانے میں یہ دیکھیں اور یہ مہجون ہے خجور کی یہ پیکٹ بنے میں ماشاءاللہ پچیس ریال کے آجوا کے اس طرح آپ دیکھیں ماشاءاللہ گاوہ بھی ہے جو عربی گاوہ جو عربی گاوہ مختلف یہ دیکھیں اس طرف چاہی پتی وغیرہ اس طرح ہم خجور مارکیٹ اور یہاں سے بھی اور دکانیں ہیں ایک، دو، تین، چار دکانیں تکریباً کسی لین میں اور اس طرح بھی ہے ایک دکان اور یہاں سے ہم چلتے ہیں آپ کے ساتھ سبزی منڈی جو ہے جو پرانی سبزی منڈی تھی یہ ہے ماشاءاللہ دیکھیں آپ کو اسی سبزی منڈی نظر کہیں نہیں آئے گی یہ ہے مکہ میں سبزی منڈی پرانی ماشاءاللہ اور اس طرف دیکھیں عام پڑے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کدو شریف کدو کتنے کا بھائی ہاں بھائی کسی ہے کدو کنے کا یہ ہے چار دیکھیں کچھ ریایت ایک دانا یا کلو کے ساتھ کلو کے ساتھ ریایت کرو ایک دانا کتنے کا دے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لو بھائی چطہ دیکھیں دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ ہے پپیٹا ماشاءاللہ اور یہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کا کیا نام ہے بھائی تربوس نہیں شمام شمام اربی میں شمام کہتے ہیں اردو میں جو نہیں آتا ایک دو دانا دو کلے چھوڑا کھام ہے چلے گا کچھو گا چھے ریایت لگا چھے ریایت لگا چھے ریایت لگا بڑے بائی ساکتے ہیں ہمارے ساتھ ریایت نہیں کر رہا ہمارے ساتھ اور اس طرف دیکھیں ماشاءاللہ پروٹ کی ڈیزائن دیکھیں کس طرح کھاوے ماشاءاللہ اور اس طرف ہیں پتے گووی کے پتے دنیا اور جبجیر نینہ خودینہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ بینڈی کتے کے چھوٹی والی یہ بینڈی پندر ریال یہ بیخ رائے دے رہے ہیں چھوٹی بینڈی اور ماشاءاللہ سے İLAWa بھی ہم اس کو دے۔ پیسے ہے بھی ہاں سے یہbringen سیف وگرہ یہ آمو جائے دقیدے دس ریال کے دے رہے ہیں اس طرح دے رہے ہیں پندر ریال کے یہ زیادہ میٹھیں اس کا ناف comics اس کا مسائل ہمبرک ہے کھالی جیزانی یہ ٹھول Jizani اس کے بال میں اس کے بال میں ہے یہ نرم ہے بغیر بال والا ہے یہ سخت والا ہے نہیں یہ نرم جیسے زبدہ کیتے ہیں مکھن کی طرح یہ مکھن والے ہیں یہ مکھن والے ہیں ماشا اللہ یہ پندرہ لیتے ہیں ابھی دیکھنا پڑے گا یہ گھر جاؤں گا خراب نکلیں گے پھر مجھل مشاء اللہ کرا ملے نکلتا ہے بھائی آپ تو بولے گا نہیں ہیں ایک منٹ دیرو سبور کریں دیکھنے پڑیں گے یہ لے دیکھو کتنا کل ہو گیا یہ لے چلو پپیتا کا قیمت ہے ایک کلو ساتھ رہا ہے کبھی کبھی دانے کے حساب سے دیتے ہیں اور آج دے رہا ہے ایک کلو ساتھ بیال کا اور یہ عام دے رہے تھے ماشا اللہ یہ سبزی ہے کوئی انڈیا یا مگناتش والے کھاتے ہیں اور مصر والے اور یہ کدو نمونہ ہے ماشا اللہ اور یہ دیکھیں بہت بہت سے پپیتے ہیں ماشا اللہ اور یہ مرچی بہت تیکھی والی ماشا اللہ سبز مرچ کدے کا کلو دس یار مرچ یہاں ہمیں ملائے لوکی لوکی کہہ رہا ہے کہ ایسے سبزی ہیں پاکسن کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں زبردست چلو دے دا یہ دو کلو لوکی جو بتا رہے ہیں لوکی ہے لوکی اور توری بھی یہاں ملتی ہے دیکھیں ماشا اللہ توری دیکھیں کرے لے دیکھیں ماشا اللہ اور یہ بھنڈی دیکھیں ماشا اللہ اور کلے جو ہوتے ہیں کچھے کے لئے دیکھیں ماشا اللہ یہاں سے چلتے ہیں آپ کے ساتھ مسجد میں نمال پڑھیں بھی یہ ہو گئی آزان مغرب کی دیکھیں ماشا اللہ یہ ایک قدی مسجد ہے ماشا اللہ سبزی منڈی کی ماشا اللہ وہ اس طرح ہے کفتریہ اور یہاں پر بھیجتے ہیں دھانے کبوتروں کے اور یہاں پر ہے دکاں جو دودھ و لسی دہی وغیرہ ملتی ہیں یہاں پر اورجنل گائے کی انشاء اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ دیکھیں ماشا اللہ صرف یہاں پر سبزی منڈی کے پاس ہے صرف یہاں پر مارکٹ آ جاتے ہیں نماز کے لئے اور کتنی شاندار مسجد ہے ماشا اللہ ایک جامعہ مسجد کی برابر ہے ماشا اللہ یہ ابھی ہو گئی نماز ابھی چلتے ہیں بار واپس مارکٹ کی طرف ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا 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 اور یہ جو مارکٹ ہے بلکل حرم سے نزدیک ہے یعنی جو گیٹ نمبر حرم پاک ایک سو نمبر گیٹ وہ وہاں سے راستہ یہاں تک آتا ہے لیکن اس وقت میرے خال میں بند ہے پھر دوبارہ یہ راستہ جو تھا ایک سو نمبر گیٹ کے سامنے جو جرولالی سائٹ پہ ہے وہ یہاں آتا ہے اس مارکٹ کی طرف میں نے پہلے اس کا بلک بنا چکا ہوں جی میں ابھی پہنچ چکا ہوں ماشا اللہ دود والی دکان کے پاس اور ان کے پاس تازے دوس اور دھائی بھی تازی اور لبنیاں مگرہ ماشا اللہ اور ہم نے لیا ان سے ایک گلاس چار ریالکہ یہ دود کا گلاس ہے جو چائے والی گلاس ہوتا ہے وہ سیم ہوئی ہے صرف چار ریالکہ اس کے ساتھ کچھ ڈالتے ہیں کوئی اے لوگرہ کوئی آدھرک دھالچیں نہیں اچھا سورا ساتھرک اور کچھ دھالچیں نہیں ٹھیک ہے ہلکا سبس ہاں یہ کیا ہے اس کے اوہ زیادہ کر دیا زیادہ ٹھیک ہے یہ صحیح ہے بسم اللہ یہ ہو گیا آپ کے سامنے ماشا اللہ بھائی آچارویں یہاں ملتی ہے ماشا اللہ دیکھیں ایک لوگا ہے تقریباً چودہ ریالکہ اور یہ کونسی ہے ماشا اللہ یہ تیرہ ریالکہ نیشنل کی تیرہ اور میران جو ہے وہ چودہ ریالکہ یہ آچار آچار کا نام سنتے ہیں بھائی موں میں پانی آجاتے ہیں ماشا اللہ اس کے علاوے یہاں مسائلیں ملتے ہیں یہ ادرک ہے ادرک نہیں ہلوہ ہلوہ کا پیکٹ چار ریالکہ تقریباً پچاس گرام دیکھ رہے ہیں ماشا اللہ ہر مسائلہ یہاں ملتا ہے اور یہ ہے لال مرچ آدر کلو تقریباً آٹھ سو گرام پچیس ریال گرام پچیس ریال گرام اور یہاں سے لیتے ہیں مکرونہ مکرونہ یہ تقریباً چار کلو چار کلو کتنے کا ہے یہ بارہ رہاں بیال کچھ ڈسکاؤڈ ہے نہیں ہے دے دو بھر ناک یہی دینا ایسا ہلا یہ سرسوں کا تیل اتنا مہنگا کر دیا ہے بائیس ریال بہتا رہے ہیں پانے پانچ جو ابھی مہنگ ہے کبھی 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 زیاد ہے یہ ہے سرسوں کا تیل تقریباً بائیس ریال امید کرتا ہوں کہ آج کے بلوک اچھا لگا ہوگا اللہ آپ سب کو خوش رکھے اپنی رائے ضرور شیئر کریں ہمارے ساتھ کیمنٹ بکس میں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور احمد بڑھتی ہے لائک تو ضرور کریں لائک سے ہمیں خوشی ملتی ہے کہ ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگا اللہ آپ سب کو خوش رکھے بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیر اللہ آپ سب کو مکہ بندینہ کی زیارت نصیب کرے اللہ ہمیں اور آپ کو نیک عمال کی توفیق اتا فرمائے بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیر سلام علیکم